بیوی کے کہنے پر جوان بیٹا آج اپنے بوڑے بیمار باپ کو گھر سے نکال رہا تھا ظالم بیٹے کو اپنے بوڑے بیمار باپ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا جوان بیٹے نے بوڑے باپ کا سامان گٹری میں باندھ دیا اور گٹری اس کے حوالے کر دی اور زبردستی بازوں سے پگڑ کر اسے اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ بابا خدا کا واسطہ اب میں تجھے اور برداشت نہیں کر سکتا میری بیوی تجھ سے تنگ آ گئی ہے تو اگر میں گھر میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں تو تجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہوگا جا تو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جا آج کے بعد تو میری زندگی میں کبھی نہ آنا باپ بچارہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا ایسا کعب نہ کر مجھ بوڑے پر اتنا ظلم نہ کر مجھے گھر سے نہ نکال لیکن بیٹے نے بوڑے باپ کی ایک نہ سنی اتنے میں ہمسائیگی سے ایک نوجوان وہاں پر آیا تو اس نے اس بوڑے شخص کو پکڑا اور اس کے بیٹے سے کہنے لگا وہ کچھ خدا کا خوف کر کچھ شرم کر تو باپ کے ساتھ ایسا ظلم کر رہا ہے اس کو گھر سے نکال رہا ہے تو اس بوڑے کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے اور میرے باپ کا معاملہ ہے جا تو اپنا کام کر تو وہ ہمسائیہ بھی یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ ان دونوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے تو جوان بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر بوڑے باپ سے کہا کہ خدا کے لیے لوگوں کے سامنے مجھے زلیل نہ کر یہاں سے اب چلا جا یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنے گھر کو چلا گیا اور بوڑا باپ بیچارہ بڑا افسردہ ہو کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے لگا اتنے میں اس بوڑے شخص کا پوتا سکول سے واپس آ رہا تھا اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا کہاں جانے لگے ہو آؤ گھر چلتے ہیں تو اس نوجوان نے گھر کے دروازے سے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے باپ کے پاس کھڑا ہوئے تو دوڑ کر گیا اور اپنے سکول جانے والے بیٹے کو بازو سے پکڑ کر گھر لے آیا ٹھیک پانچ دن بعد باپ اور بیٹا گھر کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے تھے باپ چائے پی رہا تھا اور بیٹا سکول کا سبق یاد کر رہا تھا کہ اچانک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جی دادا کہاں پر ہے کیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا تو باپ نے بڑی ہی اکتاہٹ کے ساتھ کہا کہ نہیں بڑی مشکل تیرے دادا سے جان چھڑوائی ہے ساری ساری رات کھانستا رہتا تھا نیند نہیں آتی تھی نہ مجھے نہ آپ لوگوں کو پھر اس کی دوائیوں کے خرچے اور بات بات پر لڑتا تھا اور بار بار اس کو پیشاب کروانے کے لیے لے جانا پڑتا تھا جان چھوٹی اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا ہے تو باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا کہ اچھا ابو جی جب آپ بوڑے ہو جائیں گے تو میں بھی اسی طرح آپ کو گھر سے نکال دوں گا بیٹے کی یہ بات سنتے ہی باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی چائے والا کپ بھی زمین پر گر گیا کرسی سے اٹھا دوڑ لگا دی اب وہ گلیوں میں سڑکوں میں بزاروں میں اپنے بوڑے باپ کو پاگلوں کی طرح دھونڈتا پھرتا ہے اور راستے میں آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کہیں آپ نے اس طرح کے بوڑے آدمی کو تو نہیں دیکھا لیکن کہیں سے بوڑے باپ کا پتہ نہیں چلتا آخر کار وہ اپنے بوڑے باپ کو دھونڈتے دھونڈتے ایک جگہ پر پہنچتا ہے کہ اس کو اس کا بوڑا باپ مسجد کے دروازے پر بیٹا ہوا نظر آتا ہے وہ اپنے بوڑے باپ کے پاس جاتا ہے جا کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کہ ابو جی میں نے آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ تلاش کیا لیکن آپ یہاں بیٹھے ہو پھر وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے بوڑے باپ سے معافی مانگتا ہے کہ ابو میں نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا آپ کو بڑی تکلیفیں دی خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو ورنہ میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی تو بوڑے باپ کو اپنے جوان بیٹے پر ترس آ جاتا ہے اور وہ بوڑا شخص اپنے جوان بیٹے کو معاف کر دیتا ہے تو وہ نافرمان بیٹا اپنے بوڑے باپ کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے تو دوستو اگر آپ کے بوڑے والدین زندہ ہیں تو دنیا میں ان کی قدر کرو اگر ان کی قدر نہیں کروگے ان کی نافرمانی کروگے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بخعمل ڈال 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 موسیقی